السلام علیکم ویڈرکر امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریز ہی ہوں گے آج کا ولوپ شروع کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے اندر پہاڑی کی کرکا درخت تھا اس کی ہم نے ٹینیوں کا تی potent یہ سامنے آپ کو ایک پہاڑی کی کرکا درخت نظر آ رہا ہے جو ہمارے ہاتھے کے اندر ہے اس کی ٹینیوں قُچھ اس چھات پر پڑی ہوئی تھی اور قُچھ دوسری چھات پر پڑی ہوئی تھی جو اس چھت پر پڑی ہوئی تھی وہ تو میں نے اتار دی لی تھی لیکن جو اس چھت پر پڑی ہوئی ہیں وہ ابھی چھت کے اوپر ہی ہیں سب سے پہلے ہم نے اس ٹینیوں کو اتارنا ہے اس کے بعد ہم نے پوری چھت پر مٹی لگانی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم ٹینیوں کو اتار دیں اس کے بعد پھر ہم مٹی لگائیں گے جو اس چھت کے اوپر ٹینیوں تھی وہ تو میں نے اتار دی تھی اور اب یہ والی ٹینیوں رہتے ہیں اتارنے والی ان کو اتارتے ہیں موسیقی جگہ پر جتن بھی ٹینی ہے تھی وہ ساری میں نے نیچے پھینک دیں گے اور یہ آپ کو سامنے ایک سراک نظر آ رہا ہے جو ہماری چھات کے اندر ہوا ہے انشاءاللہ یہ ورا سراک بھی بند کریں گے اچھی طرح کچھ کچھ سراک کے ذری پھینک دیتے ہیں یہ ہے وہ سراک جو آپ نے چھات سے دیکھا ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اب دوبارہ دیکھ لیں ادھر سے کچھ کچھ سراک میں نے پھینکا بھی ہے اور وہ نیچے بھی آیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ کچھ سراک جو میں نے اوپر سے پھینکا ہے اس سراک کو تقریباً دو دفعہ بند کیا لیکن یہ دوبارہ پھر کھل گیا ہے بارشوں کے سیزن میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی جیسے ہم سراک بند کرتے تھے اتنی زیادہ بارشیں ہوتی تھی سراک دوبارہ کھل جاتا تھا میں نے دو دفعہ بند بھی کیا تھا لیکن بارشیں اتنی زیادہ ہوتی تھی وہ دوبارہ کھل جاتا تھا جو مٹی میں سراک کے اوپر لگاتا تھا اس کو سوکنے کے لئے ٹائم بھی نہیں ملتا تھا سراک بند نہیں ہوا تھا پھر ہم نے اس کو ایسا ہی کھلا چور دیا تھا اور بارشیں بھی ختم ہوگی تھی اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد کوئی بارش نہیں ہوئی اگر بارشیں ہوتی تو پھر سارا پانی ادھر ہی آنا تھا تو آج انشاءاللہ ہم اس سراک کو اچھی طرح بند کریں گے اور ساری چھتوں پر مٹی بھی لگائیں گے چھات پر جانے کے لئے ہم نے ایک سیڈی لگایا یہ ہماری نہیں ہے کسی سے لیئے ہے اور یہ آپ کی نظر آرہی ہے میرے والد ابھی لے کر رہے ہیں ٹاؤنس اس کو کہتے ہیں پتر یہ کانے والی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کا ایک کانہ نکال کے ہم چالے بھی مناتے تھے یہ وہ چیز ہے ابھی ہم یہ کہاں لگانی ہے چھات کے اوپر چھات کے اوپر جس جگہ پر سراک ہو گیا اس جگہ پر ہم نے یہ لگانی ہے پوری چھات کے اوپر دیکھیں ہم نے پہلے کوئی ٹیلے نہیں ڈالی ہوئی پہلے بھی پتل ڈالی ہوئی ہے اور آپ دوبارہ ہم پتل لے کر آئے ہیں سراک والی جگہ پر جو تپل ہے وہ بلکل گلچو کیا یہ دیکھیں یہ ساری تپل گلچو کیا جس وجہ سے سراک ہو گیا تھا اور باقی چھات کی تپل دیکھیں بلکل ٹھیک ہے ساب سے پہلے چھات کے اوپر ہم مٹی کو اکھاریں گے اس کے بعد ہم تپل ڈالیں گے چھات کے اوپر پھر اوپر مٹی لگائیں گے ایسے ہم کریں گے ایسے ہم سراک باندھ کریں گے آج آج ریڈی کے اوپر دیکھیں کتنا کام گوبر ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جاندورہ نے گوبر نہیں کیا اس وجہ سے گوبر بہت کام ہے نہیں یہ بات نہیں ہے جتنا بھی جاندورہ کا گوبر ہم نے مٹی کے لئے ٹال گیا تھا وہ مٹی جو ہم چھتوں پر لگا رہے ہیں آج میرا مٹی والا کام نہیں ہے میں نے مٹی نہیں چھت پر لگوانی میں نے چارہ لے کر آنا ہے خیسے چلیئے اب جلدی سے ہم چارہ لے کر آتے ہیں اس کے بعد پھر ہم مٹی لگاتے ہیں یہ سامنے مٹی تیار ہو رہی ہے اور اس کے اندر گوبر ڈالا ہوا ہے اسی بدل سے آج ریڈی کو پر گوبر نہیں ہے چلیئے میں جلدی سے کھے سے چلتا ہوں اور جلدی سے چارہ لے کر آتا ہوں پھر ہم مٹی لگاتے ہیں پہلی دفعہ ہوگا کہ ریڈی کے اوپر اتنا کام گوبر ہے اس کو اتارنے کے لیے میں کوئی کسی تو نہیں لے کر آیا کارل جو ہم نے گوبر اتارا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ادھر سے ہماری گندل تھوڑی سی خراب ہوئی ہے آس پاس مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے اس کی مدد سے ہم گوبر اتاریں گے جو ریڈی کے اوپر ہے اب میں جلدی سے چارہ کٹ کر ریڈی کے اوپر اکتا ہوں پھر ہم جلدی سے گھر چلتے ہیں اور مٹی لگاتے ہیں چھات کے اوپر اب میں نے اس خالے سے گزن ہے چارہ میں نے اوپر اٹھایا ہوئے ہیں اور خال کے اندر دیکھیں کتنا زیادہ پانی ہے اگر میں تھوڑا سا سلیپ ہوں گا تو خال کے اندر گروں گا خال کے اندر پانی بھی گیا کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے الحمدللہ سے خالہ گراز کر لی گیا اگر میں تھوڑا سا بھی انبیرس ہوتا تو میں نے گر جانا تھا میں نے اپنے آپ کو پورا بیرس کیا اس وجہ سے میں بچا ہوں الحمدللہ سے سال جا رکھ لی گیا چلیے اب ہم جلدی سے گھر چلتے ہیں اور جا کر مٹی لگاتے ہیں الحمدللہ سے گھر بہن چکے ہیں ابھی اس وقت میں چھت پر آیا ہوں اس جگہ پر مٹی لگا لی ہے اور ادھر رہتی ہے جہاں پر پہلے سراکھ ہوا تھا میرے والتپا لے کر آیا ہوں وہ ڈالی ہے اور اسی اوپر شاپر بھی ڈالی ہے تاکہ پانی لی کھوکر نیچے نہ آ جائے اور اب اسی اوپر مٹی لگائیں گے موسیقی 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 اس وقت میں چھت کے اوپر بیٹھا ہوں ادھر سے آپ کو رہا ہوں گا کہ کیسے مٹی لگے سا نیچے گرے گی لیس ایڈ ٹرالی کے اوپر جائی جاری ہے اور پیچھے سے جو مٹی گیا وہ سا ری نیچے گری جاری ہے تقریباً مٹی گر چکی ہے بہت تھوڑی سی رہتی ہے بہت تھوڑی سی مٹی رہتی ہے وہ دیکھیں کیسے نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں ساری مٹی ہماری ادھر آ چکی ہے اب آئیس ایڈ ٹرالی نیچے آ جائے گی یہ ساری مٹی اتار لی ہے اور اب ٹرالی جاری ہے پہلے جو گلی ہوئی تپال اوپر ڈالی ہوئی تھی اس کے اوپر ہی ہم نے یہ نئی تپال ڈال دی ہے اس کو ہم نے اتارا نہیں ہے اور جن چھتوں سے کبھی بھی سراق نہیں ہوئے جن چھتوں پر ہم نے تپال ڈالی ہوئی ہے ہم نے تپال ڈالی ہوئی ہے صرف انہی جگہوں سے سراغ ہوئے ہیں ورنہ جیتر بھی ہمارے کمرے ہیں ہم نے ایسی ٹائلے ڈالی ہوئی ہیں چھات کے اوپر تو وہ بلکل محفوظ ہیں یہ جو مٹی اپنے ہاتھیں کے اندر ڈالوائی ہے یہ ہم نے چھات کے اوپر نہیں لگانی یہ جانوروں کے نیچے ہم نے پھینکا کرنی ہے یہ مٹی ہم نے جانوروں کے نیچے ڈالا کرنی ہے جہاں جانوروں نے بیٹھا کرنا ہے اس جگہ پر ہم نے ڈالی ہے صبح کو جو ہم نے چھات پر مٹی لگائی ہے وہ اب ہم دیکھ کر آتے ہیں سب سے پہلے ابراہیم کہتا ہے میں جاتا ہوں ابراہیم بھی چڑ جاتا ہے دیکھیں کتنی سپیٹ کے ساتھ اوپر جا رہا ہے اس پوری چھات پر ہم نے مٹی لگائی ہے جس جگہ پر سراک تھا ادھر اب بھی اچھی طرح مٹی نہیں لگی ادھر ہم نے دوبارہ لگانی ہے اور اس چھات پر بھی مکمل مٹی لگ چکی ہے جب یہ پہلی دفعہ اوپر چلا تھا تو اس کو بہت زیادہ ڈال لگا تھا لیکن اب اس کو ڈال نہیں لگتا سانی کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے اور سانی کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے اوہ ابراہیم اتنی بڑی چلانگ ماری ہے آپ کو ڈال نہیں لگا یہ دیکھیں میں نے ادھر سے بھیانس کے نیچے مٹی بھیانگ دی ہے پہلے جگہ گلی تھی اب خوشک ہو چکی ہے اب سانی کے ساتھ بھیانس بیٹھ سکتی ہے آج صرف ہاتھے کی چھتوں پر مٹی لگی گئے اور کل کو گھر کی چھتوں پر مٹی لگا نہیں گئے تو آج کا ولوک ادھر ہی ختم کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ولوک پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو چنل کو سبسکرائب لادمی کیجئے اپنا بہت اخیار کہ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ